ہلو دوستو نمسکار تو شروع کریں گے چاچا چودری کی کونکس پڑھنا اپن اور دوستو ویڈیو کو دیکھیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگتے ہیں یا نہیں اور چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں مترو سبسکرائبشن بہت ضروری ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو کہانی ہے چٹھی اور ڈنڈا ارے تم جیل سے چھوٹ کر آگئے ہاں مجھے چاچا چودری نے بڑے گھر بھیجوا دیا تھا ایک خوشخبری سنو جب تم جیل میں تھے تو پیچھے سے تمہارا یہ بیٹا پیدا ہوا بڑا ہو کر ہمارا بیٹا بھی نامی چور بنے گا کیا ثبوت ہے جس کا باپ تھگ اور ماں پوکٹ مار ہو بھلا بڑا ہو کر چور نہیں تو اور کیا بنے گا آج کل کی اولاد نالائک ہوتی ہے اس لیے کوئی اور پر مار دو ایک گھٹنا سناتی ہوں جس سے تمہیں یقین ہو جائے گا کہ تمہارا بیٹا کتنا گڑبان ہے جب اے اسپطال میں پیدا ہوا تو اس کی دونوں مٹھیاں بند تھیں ڈاکٹر اور نرس کی کوچسوں کے بابجود مٹھیاں نہ کھلیں گھر آ کر جب بچے نے مٹھیاں کھولیں تو اس کے ایک ہاتھ میں نرس کا جھمکا اور دوسرے میں ڈاکٹر کی انگوٹھی تھی اچھا اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا لڑالا بڑا ہو کر ہمارا نام روشن کرے گا اب کہاں چل دیئے کمائی کرنے جب سے جیل میں تھا دندہ نہیں ہوا بھاگبان میری پگڑی کہاں ہے مجھے کچھ پیسے بینک میں جمع کرانے جانا ہے پگڑی بڑی میلی ہو گئی تھی میں نے اسے دھونے کے لیے ڈال دیا ہے مگر تم نے تو پگڑی کو باہر لٹکا رکھا ہے جب بارس آئے گی تو اپنے آپ دھل جائے گی اگر اس بار بھی سوخہ پڑا تو میری پگڑی بینہ دھلے رہ جائے گی باکن تم جیل سے آگئے ہاں ڈاب اٹھو کام پر جانا ہے تمہارے پاس وہ چٹھی ہے نا ہاں دیکھو وہ بابو اکیلا جا رہا ہے اس کے بیگ میں مال ہوگا تم اسے چٹھی دو باقی میں سمار لوں گا بابو جی کرپا کر کے آپ میری ماں کی چٹھی پڑھ کر سنا دیں گے میں ان پڑھ ہوں سنو لکھا ہے شڑاگ چلو اس بابو کے بیگ کا سارا مال آدھا آدھا بانٹ لیں گے ڈاب ٹھہرو کیا اس آدمی کو لوٹنے کا ارادہ ہے ہاں مجھے اس سے حضاب بھی چکانا ہے اس نے مجھے جیل بھیجوایا تھا آج چاچا چودری نے پگڑی بھی نہیں پہنے ڈنڈے کی چوٹ کراری پڑھے گی تم اسے چٹھی دو جناب کیا آپ کرپا کر کے میری ماں کی چٹھی پڑھ دیں گے میں ان پڑھ ہوں سنو لکھا ہے پیارے بیٹے ڈاب یہی موقع ہے چٹھی ہاں سے کھسک گئی ڈڑاک لو تمہارا ساتھ ہی آ گیا ہے باقی چٹھی وائے پڑھ کر سنا دے گا میں خود ہی پڑھ لوں گا بائے مجھے پتا تھا اگر تم ان پڑھ تھے تو تمہیں ایک کیسے پتا چلا کہ اے چٹھی تمہاری ماں نے لکھی تھی میں نے اسے جانبوچھ کر جمین پر گرایا تھا چاچا چودری کا دماغ کمپیٹر سے تیت چلتا ہے بائے ہمیں مات دے گیا بائے بڑی تیکشن بدھی کا آدمی ہے اگر ایسی بات ہے تو کاغا جو ڈنڈا اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں اس سے بدلہ لینے کے لیے ہمیں کوئی گھا تک ہتیار لینا ہوگا آؤڈ آپ لگتا ہے ہائیڈ ویئر کی ضرورت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے ہاں جو سا کا ہمیں بندوق چاہیے چاچا چودری کو ٹھکانے لگانا ہے تمہیں دوبارہ نراسہ نہ ہو اس لیے اے پاورفل بم لے جاؤ تاکہ اگر کوئی چاچا چودری کی مدد کو آئے تو بائے بھی مارا جائے بائے اس راستے گیا تھا سابو تم یہاں چاچا جی اس علاقے میں پانی کی کمی ہے میں ندی سے بالٹی بھر کر یہاں کے نوازیوں کو پانی سپلائی کر رہا ہوں لمبو یہاں تمہاری بدقسمتی ہے کہ تم چاچا چودری کے ساتھ ہو یہاں بم تم دونوں کے چیتھڑے اڑا دے گا تمہیں تھنڈا کرنے کے لیے یہاں پانی کافی رہے گا اوہ یہاں کیا ہو گیا بھائے ہمیں پکڑنے آ رہا ہے جاؤ اوہ اس نے ہمیں بہت اونچا اچھال دیا کڑاک میں نے تم سے جان بڑھ لانے کو کہا تھا تم یہ جو کر لے آئے تو مطرو آج کی کہانی یہیں تک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلیے نمسکار دھنوات